بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نسلی و نسلیم علی رسول کریم ام آباد ختم نبوت کا کورس تفصیل کے ساتھ الحمدللہ ہمارا چر رہا ہے اس سے پہلے والا جو ہمارا درس ہوا تھا وہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش آپ کی مقام پیدائش آپ کا ہولیہ بیست و رسالت عیسیٰ علیہ السلام کے موجزات پھر آپ کو اللہ نے اسمانوں پہ کیسے اٹھایا پھر آپ کا نزول کیسے ہوگا یہاں تک کا جو حصہ تھا وہ پہلے حصے میں ہم نے بیان کر دیا ہے آج کا جو ہمارا مختصر درس ہے یہ بھی اسی درس کا تسلسل ہے اور عیسیٰ علیہ السلام کے ہی متعلق ہے میں نے پچھلے درس میں رس کیا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے اور اس کے بعد ان کی شادی ہوگی ان کے بچے ہوں گے اور اپنی زندگی بسر کریں گے پھر اس کے بعد آپ کی تبی موت ہوگی پھر آپ کے وفات کے بعد گمہ دے خزرہ میں آپ کو دفن کیا جائے گا اسی بات کی تفصیل بیان ہو رہی ہے عیسیٰ علیہ السلام جب اسمانوں سے نازل ہوں گے عرب کے مشہور قبیلِ عزد جسے یزد بھی پڑھا جاتا ہے عزد یا یزد اس مشہور قبیلے کی خاتون کے ساتھ عیسیٰ علیہ السلام کا نکاح ہوگا اور یہ جو قبیلہ عزد یا قبیلہ یزد ہے یہ سیدنا شعیب علیہ السلام کی قوم کے ساتھ اس کا تعلق ہے اور اسی قبیلے کے آپ داماد بنیں گے اور اس کے بعد اس خاتون سے آپ کی اولاد بھی ہوگی امام اہل سنت مولانا صرف راز خان صفتر صاحب نور اللہ ملق دہو نے علامہ السفارنی کے حوالے سے اپنی کتاب میں تحریر کیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اسمانوں سے نازل ہونے کے بعد قبیلہ یزد کی ایک خاتون سے نکاح کریں گے اور ان کے دو بیٹے پیدا ہوں گے عیسیٰ علیہ السلام کے اس خاتون سے دو بیٹے پیدا ہوں گے ایک بیٹے کا نام موسیٰ رکھیں گے اور دوسرے بیٹے کا نام محمد رکھیں گے چونکہ عیسیٰ علیہ السلام ترات کے مصدق تھے اس کی تصدیق کرنے والے تھے اور موسیٰ علیہ السلام پر وہ ترات نازل ہوئی تھی اسی نسبت سے آپ نے ایک بیٹے کا نام موسیٰ رکھیں گے اور اسمانوں سے نازل ہونے کے بعد حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت شریعت محمدیہ یا شریعت اسلامیہ جو ہے اس کو نافذ العمل کریں گے اس کا نفاظ کریں گے اور نبی علیہ السلام کی ولادت سے پہلے بھی آپ نے آپ کی بشارت دی تھی اس نسبت سے دوسرے بیٹے کا نام محمد رکھیں گے عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد قبیلہ قحتان میں سے ایک شخص جس کا نام جحجا ہوگا یہ یمن کا رہنے والا ہوگا عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد وہ عیسیٰ علیہ السلام کا خلیفہ بنے گا اور وہ آپ کے خلیفہ جو ہوں گے وہ بھی نہایتی عدل و انصاف کے ساتھ امور خلافت کو سر انجام دیں گے مسلم شریف جد نمبر دو حدیث نمبر تین سو پچانوے میں اور صفحہ نمبر تین سو پچانوے میں اور حدیث نمبر سات ہزار تین سو آٹھ میں اور سات ہزار تین سو نو میں باب الفطر میں امام مسلم نے اس کو ذکر کیا ہے اور امام ترمزی نے یہ جو میں نے واقعہ بھی آپ کے سامنے عرض کیا ہے ان کے وفات کے بعد وہ قبیلہ جہاہ کا جو آدمی جانشین آپ کے بنیں گے امام ترمزی میں جامعہ ترمزی جلد دو صفحہ چھالیس حدیث نمبر دو ہزار دو سو اٹھائیس باب الفطر میں اس کو ذکر کیا ہے عیسی علیہ السلام اپنے نزول کے چالیس سال بعد تک دنیا میں زندہ رہیں گے اس کے بعد آپ کی وفات ہوگی اور آپ کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے میں آپ کے قدموں کے طرف دفن کیا جائے گا مشکاہ شریف صفحہ چار سو اسی باب نزول عیسی میں یہ عدیث تفصیل کے ساتھ موجود ہیں یہ تو وہ حوالے ہیں جو قرآن و سنت کی روشنی میں ہیں مزشتہ درس میں میں نے قرآن کی آیات پیش کی تھی فرمایا ہے کہ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا سَلَبُوهُ وَالَكِن شُبِّ عَلَهُمْ کہ عیسیٰ علیہ السلام قتل بھی نہیں ہوئے عیسیٰ علیہ السلام کو سولے پہ بھی نہیں لٹکایا گیا اللہ تعالی نے مخبری کرنے والے کو ایسے تشبیح دے دی اور ایسی اس کے شکل بنا دی کہ عیسیٰ علیہ السلام کی مخبری کرنے والا ہی وہ سولے پہ چڑ گیا اب مرزا غلام عمد قادیانی پہ نظر کریں جو پہلے اس کا نام دیکھیں غلام عمد اس کا نام ہے اس کے والد کا نام غلام مرتضی ہے اس کی والدہ کا نام چراغ بی بی ہے اور یہ باون سال تک مسلمانوں کے اجتماعی عقیدے کے ساتھ منسلے کر رہا یعنی اپنے آپ کو اہل سنت شمار کرتا رہا مسلمان کہتا رہا مسلمانوں کے انداز میں سارے معاملات کرتا رہا پھر اس کے بعد عدد محمد المہدی اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو یہ شروع سے ایلادہ شخصیات مانتا تھا کہ امام مہدی علیہ رزوان ایلادہ ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام ایلادہ ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام کو اسمانوں پہ زندہ اٹھائے جانے کا قائل تھا پھر دوبارہ اسمانوں سے نزول کا بھی قائل تھا اس کے بعد جو پھر اس نے اپنے کتابیں لکھی اور نبوت کا دعویٰ کیا پھر اس پر اللہ معاف فرمایا شیطانی وی نازل ہوتی رہی جو آپ نے تفصیلاً یہاں پروجیکٹر کے ذریعے آپ نے مکمل دیکھا تھا دو دن میں تو پھر اس نے دعویٰ کیا کہ میں مہدی ہوں پھر اس کے بعد آگے چل کے اس نے کہا جی میں عیسیٰ ہوں پھر یہ کہنے لگا کہ میں زلی نبی ہوں نبی کا سایہ ہوں پھر بروزی نبی ہوں پھر علیہ عزباللہ اس نے پھر یہاں تک دعویٰ کر دیا کہ علیہ عزباللہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں خود ہوں جس کی بشارتیں قرآن کریم میں آتی ہیں تو مرحال پھر اس وی کو بیس سال تک لوگوں سے مخفی رکھتا ہے اور خود کہتا ہے کہ مجھے ڈر تھا کہ لوگ میرے خلاف ہو جائیں گے پھر لوگوں کو اپنے دام میں بھنسانے کے لیے مجدد پھر مسلح پھر مہدی مسی مہود یہ کے بعد دیگر دعویٰ کرتا رہا انیس سو ایک میں نبوت کا اس نے دعویٰ کیا اور اپنے آپ کو علیہ عزباللہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل قرار دیا پھر چبیس مہی انیس سو آٹھ کو لاہور میں حیزے کی بیماری میں ٹائلٹ کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کو جنم واصل کیا اور ادھر ہی مر گیا اور پھر خس کم جہاں پاک دنیا سے وہ گند ختم ہوا اور اللہ نے زمین کو پاک کیا ہے یہاں تک یہ جو میں نے عرض کیا ہے تقریبا ہمارے دس دروس ہوئے ہیں اس میں ابتدان میں صرف خلاصہ عرض کرتا ہوں سب سے پہلے عامل عقیدہ ختم نبوت کے اندر ارکان اسلام جو بنیادی ہیں اس کا تذکرہ کیا تھا پھر اسلام کی جو بنیاد ہیں احساس ہے وہ چار چیزوں پر ہیں ایک کتاب اللہ ہے دوسری سنت رسول اللہ ہے تیسری اجماع امت ہے چوتھا قیاس شرعی ہے اس کے بعد عامل عقیدہ توحید پہ بات کی تھی توحید کسے کہتے ہیں کہ تسبیت و حدیم اللہ اللہ کی ذات و صفات میں اللہ کی حکمات میں اللہ کی حکمتوں میں کسی کو اللہ کے برابر نہ ٹھرانا توحید کے مقابلے میں شرک آتی ہے پھر اس کے بعد ہم نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا رسالت کا قیدہ پڑا پھر رسالت کے بعد نبی علیہ السلام کی ولادت و بسعادت کا تذکرام نے کیا پھر نبی علیہ السلام کی ولادت و بسعادت کے بعد نبی علیہ السلام کو خاتم و نویجین مانا جاتا ہے قرآن کریم کی سو آیات اور پیارے آقا کی زخیرہ احادیث کی کثیر تعداد میں احادیث کی روشنی میں آپ نے سمات کیا پھر اس کے بعد جو انبیاء سابقین تھے ان کے اقوال میں نے آپ کے سامنے پیش کیے جہاں سے واضح انداز میں یہ ثابت ہوتا ہے کہ نبی علیہ السلام آخری نبی ہیں پھر اس کے بعد صحابہ اکرام کا ختم نبوت کے حوالے سے کیا طرز عمل تھا اور اس کے بعد امہ مجتحدین کا وہ آپ کے سامنے اور اسلاف امت کا مکمل تفصیل کے ساتھ میں نے عقیدہ پیش کیا ہے پھر جو عام طور پہ امت محمدیہ میں اور عام ہمارے معاشرے میں امام مہدی علیہ السلام کے کنسیپٹ ہے وہ میں نے عرض کیا تھا کہ دو طرح کہے دنیا میں ایک امام مہدی علیہ الرزوان وہ ہیں جو اہل سنت والجماعت کے ہیں جو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحب زادی ہم سب کی ماں امہ فاطمت الزہرہ رضی اللہ عنہ کے بڑے صاحب زادے سیدنا حسن ابن علی رضی اللہ عنہ کے اولاد سے ہوں گے اور عرب کے ہوں گے عربی ان نسل ہوں گے اور ان کا نام محمد ہوگا ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا ماں کا نام آمنہ ہوگا اور ان کا حولیہ پیارے آقا کریم علیہ السلام کے ساتھ بہت زیادہ مشابت رکھے گا درمیانہ ان کا قد ہوگا سچریرہ سے ان کا بدن ہوگا گنگریالے ان کے بال ہوں گے اور ان کے بال ایسے جیسے انسان کنگی کرتا ہے سنداز میں ہوں گے سفید اور صرف یعنی ہلکا سا پنک کلر کا ان کا کلر ہوگا اور اخلاق نبی علیہ السلام کی طرح ہوں گے خمیت اور غیرت ان کے اندر کوٹ کوٹ کے بری ہوگی اور میں نے عرص کیا تھا کہ پھر وہ جو احادیث اور قرآن کی آیات کی تشریح بتاتی ہے ان کا آغاز اور ظہور مدینہ پاک سے ہوگا وہاں سے وہ مکہ میں آئیں گے مقام ابراہیم کے سامنے عزرات علماء اور وہاں کے جو تین سو تیرہ آدمی ہوں گے سب سے پہلے ان کے آت پہ بیعت کریں گے اور ان کے بیعت سے پہلے ایک واقعہ پیش آئے گا کہ یہ وہاں بیٹھے ہوں گے اور باقی جو وہ اس دور کے لوگ ہوں گے جو احادیث کے اندر ایک جملہ آتا ہے کہ میرے اب ذہن میں وہ جملہ نہیں آرہا خراسان خراسان کے علماء خراسان میں ہمارا افغانستان بھی آتا ہے پاکستان بھی آتا ہے ہندوستان بھی آتا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا بنگلہ دیش یہ سارا ایریا یہ پٹھی جو ہے یہ خراسان کا ایریا اس میں آتا ہے تو یہ علماء سب سے پہلے ان کو پچھانیں گے کہ ان کے اخلاق ان کا کردار نبی علیہ السلام کی طرح ہوگا لیکن وہ ماننے سے انکار کریں گے اور پھر یہودی فوج ان کو گرفتار کرنے کے لئے آئے گی مقام ابراہیم کے سامنے زمین پھٹے گی اور وہ نیچے چلے جائیں یہ ساری بات آپ تفصیلا سن چکے ہیں یہ جو ہے یہ ہمارا احل سنت الجماعت کا جو امام مہدی کے بارے میں تصور ہے وہ یہ ہے دوسرا تصور وہ ہے کہ جو احل سنت کے علاوہ جو دوسرے لوگ ہیں جو آپ نے آپ کو احل تشیع یا احل روافظ کہتے ہیں ان کا نظریہ امام مہدی کے بارے میں یہ ہے کہ وہ جو امام مہدی ہے وہ گیارویں امام کے بیٹے ہوں گے بارے میں امام ہوں گے وہ ان کے اور ان کی جو ماں ہوگی وہ جننی ہوگی انسان نہیں ہوگی اور پھر اس کے بعد مہدی المنتظر ان کا نام ہوگا سر امن رہا سر امن رہا یہ عراق میں غار ہے بلکہ ہمارے میاں سب دیکھ کے بھی آئے ہیں یہ اس غار میں وہاں گئی بھی ہیں تو وہ وہاں سے نکلے گا اور اس کے بعد اس نے اپنی خرافات کرنی ہے پھر الحمدللہ اس پر بھی تفصیلی ہماری بات ہوگی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر زندہ ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھایا اور اس ہی عمر کے ساتھ تینتی سال کے عمر میں موجود ہیں اور بعض روایات کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کو چالیس سال سے پہلے نبوت نہیں دی تو عام طور پر تو یہی تصور ہے بعض روایات کے اندر جو آتا ہے نا کہ جنت میں جب جنتی کو جوانی ملے گی تو عیسیٰ علیہ السلام کی تینتی سالہ جوانی ملے گی تو تینتی سال سے مراد وہ ہی ہیں جو ابھی تک ان کی عمر ہیں وہ غسل کرتے ہوئے گئے جب آسمانوں سے اتریں گے تو آپ کے بالوں سے پانی کے وہ کترے ٹپک رہے ہوں گے اور اسی انداز میں آپ ہشاش بشاش ہوں گے اور جمیش کی جامعہ مشرق کے مشرقی منارے پر اتریں گے اور میں نے کل کے درس میں عرص کیا تھا پرسنوالے میں کہ وہ جب آئیں گے تو وہ اثر کی نماز کا وقت ہوگا صفح بنی ہوں گی اقامت ہو چکی ہوگی امام مہدی علیہ الرزوان نماز پڑھانے لگے ہوں گے تو آسمان سے ایک بادل نظر آئے گا اور اچانک چند لمحوں میں وہ فوراں نیچے آئیں گے جبریل علیہ السلام کے پر پہ ہوں گے جبریل کا پر تو نظر نہیں آئے گا لیکن انشاء علیہ السلام نظر آئیں گے وہاں پہنچیں گے اور قدرتن ایسا انتظام ہوگا کہ وہ زمین کے ساتھ اللہ کے لئے شیڑی لگائے جائے گی شیڑی مسجد میں پہلے سے موجود ہوگی اب وہاں سے نیچے اتریں گے اور پھر اس کے بعد یہ عرض کریں گے امام مہدی علیہ الرزوان کہ آپ پیغمبر ہیں اللہ کے مقدس ہیں تو اس لئے آپ آلہ اور عرفہ ہیں تو نماز کی امامت آپ فرمائیں آپ فرمائیں گے کہ میں امامت کے لئے نہیں آ رہا میری ڈیوٹی دجال کو قتل کرنے ہیں اس کے کل اکامہ کرنے کے لئے میں آ رہا ہوں تو نماز تو آپ پڑھائیں گے ان کی اقتدامے نماز پڑھیں گے اور اس کے بعد جو پہلے قیادت ہوگی وہ امام مہدی کے پاس ہوگی اب قیادت عیسی علیہ السلام کے آت میں چلی جائے گی قرآنے کے ساتھ ہی خلاصہ پچھلے درس کا عیسی علیہ السلام صلیب کو توڑیں گے خنزیر کو حرام قرار دیں گے عیسائی جو ہوں گے وہ مسلمان ہو جائیں گے جو یہودی مقابلہ کریں گے باز بھاگ جائیں گے باز قتل کر دیے جائیں گے اور پھر پوری دنیا کے کچھے پکے مکان پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا ڈنکہ بجے گا اور ہر جگہ قرآن و سنت کی تعلیمات عام ہوں گی پھر آپ نے بھی دیکھ لیا آج کے درس میں قیسی علیہ السلام کا یزد قبیل قوم شعیب کے ساتھ نکاح ہوگا آپ کے دو بیٹے ہوں گے محمد اور موسیٰ اور چالیس سال آپ اترنے کے بعد دنیا میں واقع رہیں گے اور ان سے پہلے امام مہدی کا انتقال ہوگا اور امام مہدی کا زمانہ آپ سن چکے ہیں کہ وہ نو یا دس سال ہوگا ان کی وفات ہوگی عیسی علیہ السلام ان کا جنازہ پڑھائیں گے اور پھر عیسی علیہ السلام چالیس سال رہیں گے چالیس سال رہنے کے بعد آپ کا انتقال ہوگا عیسی علیہ السلام کی انتقال کی فوراں قیامت نہیں بپا ہوگی ابھی آپ سمات کر چکے ہیں کہ وہ جہ جہ قبیلے کے ایک شخص ہوگا وہ آپ کا خلیفہ بنیں گے اور اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ یہاں بھی موجود نہیں ممکن ہے ابھی جو آگے درس شروع ہونے والا ہے وہ جھوٹے مدعیان نبوت جتنے آئے ہیں انشاءاللہ ان کا نام ان کا تذکرہ شروع ہونے لگا ہے اور انشاءاللہ ان نقش درس سے ہم کریں گے آج اسی میں ہم ختم کریں گے پھر یہ آتا ہے حدیث میں آتا ہے اس کا خلاصہ اور نچوڑ یہ ہے پھر آہستہ آہستہ ایسا ہوگا حدیث کے اندر آتا ہے قرآن موجود ہوگا اس کے نقوش اٹھا لیے جائیں گے اور انسان جو ہے مساجد ہوں گی بڑی امدہ اور بہترین لیکن نمازی نظر نہیں آئیں گے بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ وہ نمازیوں سے مسئلیں بھری ہوں گی لیکن اخلاص والا کوئی ایک بھی نہیں ہوگا اور اس وقت انسانوں کی وقت اور ان کا مقام ایک تنکے کی طرح ہو جائے گا پھر آہستہ ایسا ان کے اندر سے اسلام نکلنا شروع ہو جائے گا انسان کو محسوس ہوگا کہ اس کے اندر سے کوئی چیز جا رہی ہے وہ آہستہ سے اس کے غلط عقائد اور نظریات کی بنیاد پہ ایمان نکل جائے گا اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو قیامت کو بپا کریں گے اس کی ترتیب یوں ہوگی کہ ہلکیشی تھنڈی ہوا چلے گی اور وہ تھنڈی ہوا جو ہوگی اس سے اہل ایمان ہلکا سے ان کے ذکام محسوس ہوگا اور اہل ایمان جتنے باقی ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کو ختم فرما دیں گے اور یہ اختتام بتا رہا ہوں دجال کے آنے کے بعد جو منظر ہے وہ ہو رہے ہیں ابھی اس کا تذکرہ نہیں ہے آخر کا جو اختتام ہونے لگے اس وقت پر یہ ہوگا کہ اہل ایمان فوت ہو جائیں گے ہلکا سا جس طرح ایک تھنڈک لگتی ہے ساری دنیا میں کافر ہی کافر رہیں گے کوئی ایک بندہ بھی اللہ کا نام لینے والا نہیں ہوگا پھر فرمایا کہ کالا حبشی آئے گا اور سب سے پہلے بیت اللہ کی امارت کو وہ گرائے گا اور پھر اس کے بعد اللہ کی طرف سے زلزلہ آئے گا اسمان پھٹے گا ستارے گریں گے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے پیسہ گھنچال آئے گا سمندروں میں آگ لگا دی جائے گی وہ بھی آپ تفسیر میں ہم پڑ چکے ہیں کہ اندر جو نیچے اس کا آئل ہے پٹرول ہے اور یہ اندر کی جو مدنیاتیں آئیں گی اور پھر ساری کائنات کا نظام ملیہ میڑ کر دیا جائے گا پھر اللہ تعالیٰ اپنے انداز میں جتنے وقت کے بعد دوبارہ چاہیں گے اس طرح فیل سے پھر سور پھونکوائیں گے اور پھر اس کے بعد دوبارہ کائنات زندہ ہوگی سر جھاڑیں گے میدان حشر میں جو میدان منا ہے حضرات تقصر فرماتے ہیں یہ جو عرفات عرفات کا جو میدان ہے اسی کو اللہ پھلائیں گے اور ساری دنیا اس میں جمع ہوگی اور پھر اس آپ کتاب شروع ہوگا وہ آگے اس کا عجیم منظر ہے قرآن کریم تو یوں کہتا ہے اللہ کی ذات سامنے ہوگی فرشتے صفوں میں ہوں گے اور کائنات کو کوٹ کے برابر کر دی ادھا دکت اللہ تو دککن دکا برابر کر دی جائے گی اور پھر وہاں انسان کہے گا کاش میں کچھ عمل کروں میں ابھی کوئی نصیت پکڑوں کھا جائے گا کہ اب وہ وقت ختم ہو چکا ہے اب تو یومیدیت ذکر انسان وہ انسان چاہے گا کہ میں نصیت پکڑوں لیکن وہاں نصیت نہیں ہو سکی بات کا خلاصہ اور نچوڑ یہ ہے زندگی عارضی ہے سانسوں کا کوئی پتہ نہیں ہے کسی بھی لمحے چلتے چلتے انسان کی سانس اس کے جس نمزہ نکل سکتی ہے ہر آن ہر گڑی زندگی کے اس دن کو آخری دن سمجھیں ان عقائد و نظریات بھی آپ نے آپ کو کاربند رکھیں اس دور میں آپ یقین کریں اتنے فتنے اور فساد ہو رہے ہیں آپ سوچ نہیں سکتے میں آج پڑھ رہا تھا ایک جگہ میں نے وہ پڑھا بھی اور پھر میں نے ڈاکٹر اسرار مرہوم کی میں نے ایک کلپ سنا اور وہ جس میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے ڈر ہے اور خطر ہے عربوں کا کہ عربوں کے خاص جماعت اور گروہ بدپرستی بھی معاملت کریں گے اور بدپرستی شروع کر دیں گے حجاز مقدس میں بدپرستی عرب مکہ مدینہ میں نہیں ہوگی لیکن عرب کریں گے اور بدپرستی کو فروغ دیں گے ابھی آپ کے سامنے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے اگر آپ تھوڑی سی نظر رکھتے ہیں ابھی یہ مودی کے ساتھ کیا ہوا ہے ادھر ظالم کے بچہ کشمیر میں مسلمانوں کا خون باہ رہا ہے اور عرب والوں نے کیا کیا ہے سونے کے تقمی ڈالیں اس کو امن ایوار دیئیں اور وہ بدپرستی کو فروغ دے رہے ہیں دوبئی میں ان دعاں کا گرجہ بھی بن چکے ہیں یہ ایسے پرفتن دور میں خطر ہے اس بات کا کہ اللہ معاف کرمائے کہ یہ ایسا نہ ہو کہ ہم ایمان سے ضائع ہو جائیں پیارے آقا نے جو فرمایا تھے ایک وقت آئے گا کہ صبح کے انسان مومن ہوگا شام کو کافر ہو جائے گا یہی وہ حالات ہیں انسان کو سمجھ نیاتیب کدھر جائیں یہ تو عرب لوگ ہیں یہ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ عرب کو برا بلا نہ کھو عرب سے محبت کرو کہ میں عربی ہوں قرآن عربی ہے اور جنت کی زبان عربی ہے لیکن ان حالات میں ہم کدھر جائیں گے یہ تو کچھ بھی نہیں ہے اب یہ دجال آنے والے اور جو وہ فتریں فساد ہونے والے بڑے خطریں ہیں اگر ہم نے قرآن و سنت سے اپنے آپ کو مضبوط کر ریا اور اپنی آنکھیں کھول لیں آج اللہ معافرم ہے آپ محسوس نہ کریں آج ہمارے پاس قرآن پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے حدیث سیکھنے کا ٹائم نہیں ہے دینی معلومات اور فتروں پر نظر رکھنے کا ٹائم نہیں ہم مصروف ہیں بھی زیادہ دنیاوی معاملات میں ایسے ہی رہنگے خدا نہ خانستہ ہمیں کو ٹکر گیا مرزائی کادیانی کوئی پرویزی کوئی ایسا منکرین حدیث تو ہم گئے اسی ضرورت اس بات کے ایک علماء سے رابطہ بھی رکھیں اور ایسے لوگ جو حق سچ کی بات کرتے ہیں ان کو فالو کریں ان کے فالور بنیں اور اپنے اندر عقیدہ اور نظریہ مضبوط رکھیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو جو ہمیں کہہ رہے ہیں اس پر عمل کی تفیق عطا فرمائے اوری امت مسلمہ کو اللہ ہم سمیت فتنوں سے محفوظ فرمائے کسی ساتھی نہیں کوئی سوال کرنا مختصر تو آپ سوال کر سکتے ہیں اسی حوالے سے جو میں نے انوان باندھا ہے اسی میں سے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین والا علیہ واصحابی اجمعین الہ العالمین آپ کی تفیق سے آپ کے فضل اور کرم سے اور آپ کے مہربانی سے ہم بیٹھتے ہیں اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ان کے بارے میں عقیدہ ختم نبوت ہے ہمارا ایمان کا حساس اور بنیادی عقیدہ ہے اس حوالے سے اگائی حاصل کر رہے ہیں اللہ اس کو آپ قبول فرمائے نبی علیہ السلام کی سچی محبت نصیب فرمائیں قیامت کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میں ہمیں اللہ کھڑا فرمائیں نبی علیہ السلام کی دفاع کرنے والوں میں ہمیں شامل فرمائیں اے اللہ عقیدہ توحید میں ہمیں مضبوط فرمائیں عقیدہ رسالت پہ کاربند فرمائیں شرک سے بدعات سے خرفات سے ترہ ترہ کے فتروں سے ماری حفاظت فرمائیں قرآن و سنت کے دامن کو مضبوطی سے تامنے کی توفیق اطاف فرمائیں اے اللہ ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائیں اللہ دنیا میں جتنے مسلمان بس رہے ہیں سب کے حال پر رہے ہیں فرمائیں کشمیر کے مظلوموں کی مدد فرمائیں اے اللہ ان کا خون ایک عام انداز میں پانی کی طرح بھایا جا رہا ہے اللہ حیران ہوتے ہیں آج ساری دنیا کے مسلمان و کمران بھی اور مسلمان عوام بھی اکثر اللہ غفلت میں سو چکے ہیں ان معصوم بچیاں نوجوان بہنیں عزت ماں بہنیں اور ہماری ماں ہیں اللہ ان کی عزتیں تار تار ہو رہی ہیں سوشل میڈیا میں جو منظر دیکھتے ہیں کہ ہماری ماں و مہنوں کو وہ اپنے بازوں سے روٹوں پر گسیڑتے ہیں اور ان کی حسمت دری کرتے ہیں الہ العالمین دل مالا چھلنی ہو جاتا ہے الہ العالمین ہم بے باس ہیں ہمارے باس میں کچھ بھی نہیں ہیں ہم عزیز بندے ہیں اللہ آپ سے یا اللہ آپ کے کار و غزب کا سوال کرتے ہیں ایسے لوگوں پہ جو مسلمان بہنوں اور بیٹھیوں کی عزت تار تار کر رہے ہیں ان پہ اپنا کار و غزب نازل فرمائیں اور یا اللہ ان کے شکنجے سے ان مسلمانوں کو آزادی عطا فرمائیں اور یا اللہ کشمیر کے مظلوموں کی مدد فرمائیں ان کا نہاق بینے والا خون یا اللہ اس کو رنگ لائیں اور یا اللہ وہاں آزادی کے نعمہ سے انہیں مالا مال فرمائیں انڈیا کی جو فوج زیادتی کر رہی ہے یا اللہ ان کی طاقت کو ختم فرمائیں شرازے کو بکھیر دیں ان کے نظام کو بکھرا فرمائیں ساری دنیا کے مسلمانوں کو ایک اور نیک ہونے کی توفیق عطا فرمائیں وصل اللہ علیہ نبی کریم وعلا علیہ واصحابی اجماعین